احسان ہم لیوں دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں جہاں گے رمضانی آپ کو اپنے چینل پلانٹ سلور پر خوش آمدید کہتا ہوں آج میں جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پلانٹ کو رنگون کریپر کہتے ہیں پاکستان میں اس کا نام جھمکہ بیل ہے دوستو اسے جھمکہ بیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے فلاورز جو ہیں وہ ایک گچھے کے صورت میں نکلتے ہیں اور جو یہ گچھا ہے یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک جھمکہ سا ہو تو یہ عام طور پر جو ہے جو لیڈیز جھمکے پہنتی ہیں تو اس کے ایک گچھے کو جو ہے وہ جھمکے سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ اس کے جو فلاورز ہیں وہ عام وائنز کی طرح اپورڈ نہیں ہوتے ڈاؤن ورڈ ہوتے تو اس لیے پاکستان میں اسے جھمکہ بیل کہا جاتا ہے انڈیا میں اس کا نام مدو مالتی ہے اور لاتینی زمان میں جو اس کا نام ہے وہ رنگون کریپر ہے شروع میں یہ جو وائن ہے یہ شرب کی صورت میں ہوتی ہے اس کے نیچے سے جو ہے سکرز رنرز نکلتے ہیں اور اس میں ایک وڈن سٹیم ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک پتلی سی اس کی سٹیم ہوتی ہے جو لکڑی کی ہوتی ہے اور اس کے جو نیچے سے رنرز نکلتے ہیں بعد میں وہ اسے لپیٹتے جاتے ہیں اور یہ ایستہ ایستہ گروہ کرتے کرتے جو ہے یہ آپ کی پوری وال کو جو ہے یہ جو ہے کور کر لے گی یہ بہت دوستو بہت خوبصورت ایک وائن ہے یہ شروع میں میں نے بتایا کہ شرب کی صورت میں ہوتی ہے اور پھر ایستہ ایستہ یہ وائن کی صورت اختیار کر جاتی ہے اس کے جو فلاورز ہیں وہ سپرنگ سے پھر پورے سمر تک رہتے ہیں کھلتے رہتے ہیں اور رات میں اپنی بہت بینی بینی ہلکی سی خوشبو دیتے ہیں اور اس کے جو کلرز ہیں یہ شروع میں وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور ایستہ ایستہ پنگ کلر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ریڈ کلر میں ہو جاتی ہے اگر ہم اس کی سوائل کی بات کریں تو اسے ویل ڈرینڈ سوائل چاہیے ہوتی ہے اور باقی یہ ہر طرح کی مٹی میں لگ جاتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وائن کو ہم جو ہے اپنے پورٹس میں گروہ کریں گملوں میں گروہ کریں تو یہ بہت پھر کم اپنی گروہ دکھا پائے گی کیونکہ اس طرح کے جو پلانٹس ہیں وہ جیسے اپورٹ گروہ کرتے ہیں ویسے ہی ان کی روٹس ڈاؤن ورڈ زمین میں گروہ کرتی ہیں تو اس کے لیے ایک لارج سپیس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں اسے پروائیڈ کرنی ہیں اس کی اچھی بلومنگ اور اس کی اچھی گروہ کے لیے اگر ہم اپنا شوک پورا کرتے ہیں پورٹ میں اسے گروہ کرنے کے لیے تو پھر یہ ایک جو ہے ایک بوشی ہمارے لیے پلانٹ رہ جائے گا تو اس میں یہ تینوں قسم کی کوالٹیز ہیں کہ یہ وائن بھی ہے شرب بھی ہے اور جو ہے ایک بوشی جو ہے ایک جو ہے ایک ٹری اور جو ہے ایک جھاڑی کی صورت میں اپنی جو ہے نمائش کر سکتی ہے اگر اس کی وارٹرنگ کی بات کریں تو اس میں ریگولر وارٹرنگ کرنی چاہیے میں نے ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھا ہے میرے پاس یہ تین پلانٹس ہیں یہ تین وائنز ہیں ایک میں میں نے بہت زیادہ وارٹرنگ کی اس میں میں نے موڈریٹ وارٹرنگ کی ہے اس لئے اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو فلاورز ہیں وہ جو ہے پتوں سے زیادہ جو ہے اس کے لیف سے زیادہ جو ہے اس میں فلاورز کی تعداد ہے اگر اسے کم پانی دیں گے تو اس میں فلاورنگ زیادہ ہوگی اور اگر اس میں زیادہ وارٹرنگ کریں گے تو پھر اس میں پتے لش گرین ہوں گے زیادہ ہوں گے اور جو ہے فلاورز اس میں بہت کم ہوں گے اس کے فلاورز جو ہیں سٹار شیپ کے ہوتے ہیں اور گچھے کی صورت میں ہوتے ہیں اگر اس کی سن ریکوئرمنٹ کی بات کریں تو اسے فل سن کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پارشل شیڈ میں گرو کرنا جہاں پہ توڑی لائٹ آدھے دن کے لیے آتی ہے تب بھی یہ وہاں پہ گرو کر جائے گی لیکن اس میں تھوڑی بلومنگ کم ہوگی اگر ہم اسے فرٹلائزر دینا چاہتے ہیں تو نیٹروجن رچ فرٹلائزر سے آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ایسا فرٹلائزر جو ہے وہ اس کی لیوز کو کریچ کرے گا لیوز کی گروہ زیادہ ہوگی اور اس میں بلومنگ کم ہوگی تو اس میں تھوڑے سے ایسے فرٹلائزر کا سلو ریلیزنگ فرٹلائزر ڈالیں اور آرگینک فرٹلائزر ڈالیں جو اس کی گروہت میں اضافہ کر دیں گے اگر اس کی پروپوگیشن کی بات کریں تو یہ کٹنگ سے لگائی جاتی ہے یہ بڑے رام سے کٹنگ سے لگ جاتی ہے اور جیسے کہ اس کے نیچے جو ہے سکرز ہوتے ہیں اگر انہیں ہم زمین میں تھوڑا سا اس کا حصہ دبا دیں تو یہ ایک ائر لیرنگ کی شکل اختیار کر جائے گا اور ہم اس سے ایک اس سے نیا پلانٹ جو ہے بنا سکتے ہیں اس میں بیچ بھی سیٹس بھی آتے ہیں اور ان سیٹس سے بھی گروہ کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے یہ کٹنگ سے گروہ کی جاتی ہے تو یہ ایک ایک ایسی وائن ہے ایسی کریپر ہے اگر آپ اپنے گارڈن میں اسے لگا لیں تو یہ جو ہے بہت جلدی جو ہے یہ آپ کی کسی وال کو کسی پلر کو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ اسے کور کر لے تو یہ ایک سال کے اندر اندر جو ہے اسے فلی کور کر لے گی تو دوستو میں اس پلانٹس کے بارے میں جتنی انفرمیشن میرے پاس تھی وہ میں نے آج آپ سے شیئر کی ہے اگر آپ کو یہ میری انفرمیشن اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل پلانٹس لور کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو کمر ہیں تاکہ میں اسی طرح اور ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اب میں یہ میرے پاس تین پلانٹس ہیں میں ان تینوں کا ریزلٹ آپ کو دکھاتا ہوں اس میں میں نے جو فلاورنگ کی یہاں پہ جو ہے یہاں میں نے جو کوشش کی ہے کہ اس میں فلاورنگ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہو تو میں نے جو ہے اس میں جو ہے وارٹر کی جو کونٹیٹی ہے وہ بہت کم رکھی ہے تو دیکھیں کہ اس میں جو ہے فلاورز جو ہے اس کے لیف سے زیادہ اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور اگر جو ہے میں آپ کو اپنا ایک اور اور اپنی جو ہے یہ دیکھیں یہ رنگون کریپر کو دکھاؤں تو اس میں میں نے موڈریٹ وارٹرنگ کی ہے اور یہ دیکھیں اس کی یہ پتلی سسٹیم ہے اور جو ہے یہ دیکھیں یہ اس میں بلومنگ ہو رہی ہے لیکن کم ہو رہی ہے اور اگر میں آپ کو اپنی یہ رنگون کریپر کے بارے میں دکھاؤں آپ کو یہ دیکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ پتلوں سے لیوز سے بھر گئی ہے اور لش گرین اس کے لیوز ہیں لیکن اس میں دیکھیں بلومنگ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ پانی دیا جا رہا ہے میں نے اس میں وارٹرنگ کی جو ہے کونٹیز زیادہ رکھی ہے تو اس میں لیوز ہیں لیکن اس میں بلومنگ کم ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بلوم زیادہ کرے تو پھر آپ اس میں جو ہے آپ پانی جو ہے مناسب دین سے تو یہ جو ہے بہت اچھی طرح بلومنگ کرے گی تو دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے میں آپ سے اس وقت اجازت مانگتا ہوں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری طرف سے اللہ حافظ